ملیر کے مضافاتی علاقے پر مشتمل حلقہ اینے دو سو یہ تیس ہے جس کے عوام کے مسائل ختم نہیں ہو سکی ہیں یہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ پہنچتے ہیں حفیظ یہاں کی صورتحال کیا ہے جمرو کراچی کا ذلہ ملیر ہے یہاں پر قومی سملی کا حلقہ نمبر اینے دو سو تیس جو ہے وہ لگتا ہے یہاں پر جو علاقے آتے ہیں اس قومی سملی کے حلقے کے اندر وہ لانڈی مجید کالونی مظافرہ بات شیر پاو کالونی لانڈی نمبر ایک لانڈی نمبر دو اس کے علاقے جو مظافات کے علاقے ہیں ملیر کے وہ بھی جو ہے اس قومی سملی کے حلقے میں آتے ہیں دو سارہ اٹھارہ کے انتخابات میں جو ہے اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جمیل احمد کیپٹن اٹائر وہ کامیاب ہوئے تھے اب جو ہے دیکھنا یہ کون یہاں پر کامیاب ہوتا ہے یہاں علاقے کے حلقے کے مسائل کیا کیا ہیں ایک شہری ووٹر جو ہے موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے سر یہ فرمائی گا آپ کے اس علاقے کے مسائل کیا کیا ہیں آپ خود دیکھ لیں سیوریس کا نظام دیکھ لیں پانی کا نظام دیکھ لیں بچارے موٹریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تین تین چار چار موٹریں ایک گھر پر لگائی ہوئی ہیں کہ ایک سے دوسری طرف دوسری سے تیسری طرف جاتی ہے یہ شہری کے آپ نے بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کافی مسائل ہیں مسائل کے امبار ہیں اس حلقے کے اندر ان کا کہنا ہے کہ اس دو آزا اٹھارہ میں جو جماعت پاکستان ترکی امبیزوار کامیاب ہوئے تھے انہوں نے پلٹ کی نہیں پوچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہم انتخابات میں ملیر کے اس حلقے اینے دو سو تیس سے کون کامیاب ہوتا ہے کون سی جماعت جو ہے وہ فتیاب ہوتی ہے